اسلام علیکم وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانیہ گل ماضی میں دن بدن امارتوں کی بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سیڑیوں کا استعمال مشکل ہو گیا ہے بیمار افراد تو خاص طور پر چند منزلوں سے اوپر نہیں جا سکتے ایسے میں لفٹ کی ضرورت بڑھ گئی انسان کی زندگی کو آسان بنانے والی بہترین اجادات میں لفٹ بھی شامل ہے انجینئرز نے لفٹ کے ساتھ بہت سے تجربات کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہی ہے لفٹ میں موسیقی یا آئینہ نصب کرنا بھی انجینئرز کی ایک حکمت عملی ہے لفٹ میں آئینے کو میک اپ چیک کرنے یا سلفی لینے کے لیے نہیں لگایا گیا اس میں آئینے کی تنصیب کی کہانی کچھ مختلف ہے تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجودبل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں جب لفٹ اجاد ہوئی تھی تو اس میں آئینہ نہیں تھا ایسے میں لفٹ میں کھڑے افراد حلاؤں میں تکتے رہتے یا بے حص و حرکت کھڑے رہتے جب لفٹ میں کھڑے ان افراد کو باز ظاہر کرنے کو کچھ کام نہیں ہوتا تو ان کے ذہن میں لفٹ کے گرنے کے خیالات آتے رہتے اور وہ خوف زدہ ہو جاتے لوگوں کے خوف پر کابو پانے کے لیے انجینئرز نے لفٹ میں آئینہ لگا دیا اس آئینہ نے لوگوں کی توجہ لفٹ کے گرنے کے خوف سے ہٹا کر آئینے میں خود کو دیکھنے پر مرکوز کر دی اس کے علاوہ لفٹ میں سوار افراد ایک چھوٹے سے باکس ما کمرے میں کھڑے ہونے پر خود کو محصور تصور کرتے آئینہ لوگوں کا یہ محصوری خوف بھی دور کرتا ہے آئینہ لفٹ میں ایک وہمائی بنا دیتا ہے جس سے لفٹ کافی چوڑی لگتی ہے اگلی بار جب آپ لفٹ میں آئینے میں اپنا میک اپ درست کریں اپنے بال سواریں یا سلفی لیں تو یاد رکھے گا یہ آئینہ اس کام کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ ان آئینوں سے یہ اضافف فوائد حاصل کر رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی مزید اپڈیوڈ پرینے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل